ہیلو ویورز اسلام علیکم میں ہوں روشن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت آسان طریقے سے کڑھی بنانے کی ریسیپی آپ بیسن کا کڑھی بناتے ہوں گے لیکن ایک بار آپ میرے طریقے سے دال سے کڑھی بنائے بہت ٹیشٹی لگے گا تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ یہ مونگ دال اور یہ چنہ دال ہم نے بھیگو لیا تھا اور یہ پھول کر ڈبل ہو گیا ہے اور یہ ہاف لٹر دہی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا گاڑھا دہی ہے اسے ہم نے اپنے گھر پہ جمعیا ہوا ہے اور اس کو ہم بڑا سا کوئی برطن میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس کو مطنی سے یہ دال جو مکس کرنے والا آتا ہے اس سے ہم پورا مکس کریں گے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ پورا پتلا ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا اس طریقے سے ہو گیا ہے اور اس میں ہم پانی ایڈ کرتے ہیں ہاف لٹر یہ دہی تھا اور ہاف لٹر اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تو یہ اچھی طرح سے تھوڑا سا یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اور پانی ہم ڈال کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا کڑھی بنانے کے بلکل ریڈی ہو جائے گا تو دہی آپ زیادہ کھٹا نہ لیں اور فریش دہی رہے گا تو زیادہ بہتر رہے گا تو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور دال کو مکسی کے زار میں ہم ڈالتے ہیں مونگ ڈال اور چنہ ڈال دونوں مکس کر کے آپ بنائیں گے تو بہتریسٹی بنے گا آپ میرے طریقے سے جرور ٹرائے کریں تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا ہے ہم نے اور ایک مرچ ہم نے ڈالا ہوا ہے اچھی طرح سے پیشٹ بنانے کے لیے گاڑھی سی پیشٹ ہونا چاہیے تو یہ ہم نے پیشٹ کو تیار کر لیا ہے اور اس چھاچ میں ہم ڈالیں گے اسے مٹھا بولتے ہیں تو دہی میں پانی ڈالنے کے بعد یہ چھاچ بن جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم ہاف اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں جو ہم نے پیشٹ لیا ہے ڈال کو اور ہاف ہم پکوڑے کے لیے بچا کر رکھتے ہیں تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو مٹھا میں ڈالا ہوا ہے اچھی طرح سے ملا لیں اور اس کو ہم سائٹ میں رکھتے ہیں تو یہ ہمارا ایک طرف بنانے کا ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں ہم باریک کٹا ہوا مرچ ڈالتے ہیں بیسن پیسا ہوا میں اور باریک کٹا ہوا پیاج ایک پیاج ہم نے لیا تھا باریک کٹ لیا ہے اور ہاف ہم بچا لیتے ہیں ہاف اس میں ڈالتے ہیں ایک چوتھائی ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں حلدی پاوڈر اور جیرہ تھوڑا سا ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم گرم مسئلہ تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں اور پورا میکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اس میں زیادہ پھٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈال تو ایسے بھیگا ہوا تھا فل چکا تھا تو یہ بہت اچھا پکوڑے اس کے بنیں گے تو اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں اور ادھر ہم نے لہ سن اور اس میں ایک لال مرچ سکھا مرچ لیا تھا اس کو ہم نے کوٹ لیا تھا اور اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈال رہے ہیں دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور پورا میکس کریں گے اس کا گھول تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے پورا میکس کر لیا ہے تو ادھر ہم نے اوئل کو بھی گرم کر لیا ہے اور زیادہ اوئل ہم نے نہیں لیا ہے کیونکہ تھوڑے پکوڑے بنانے ہیں اسی وجہ سے اور چھوٹا چھوٹا پکوڑا اس کا بنا لیتے ہیں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اوئل گرم ہونا چاہیے تب ہی پکوڑے اچھے بنیں گے تو سب ہی کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹیں گے تورنت بلکل نہ پلٹیں بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اولٹ پلٹ کر اچھی طرح سے میڈیم فلیم پر اس کے پکوڑے ہم بنا لیتے ہیں بہت ہی اچھا کرسپی ہونے تک اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے باہر سے کرسپی لگتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پکوڑے بنا لیے ہیں ایسے بھی یہ کھانے میں چٹنی کے ساتھ بہت ٹیشٹی لگتے ہیں تو یہ ہم کڑھی میں یوج کرنے والے ہیں تو اس کو ہم نکال کر کے سائیڈ میں رکھیں گے تو یہ ہمارا پکوڑا بن کر بہت ہی ٹیشٹی سا ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے آگے اب دیکھ لیتے ہیں اور مسالے ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں تو اسی اول میں ہم ڈالتے ہیں دو سوکھا مرچ اور اس میں ہاف ٹیسپون جیرہ اور ہاف ٹیسپون اس میں ہم ڈال رہے ہیں میتھی چٹکنے دیتے ہیں اس کو اور جو ہم نے پیاج بچا کر رکھا ہوا تھا اس کو ڈال دیتے ہیں اور پورا میکس کر کے اس طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور مسالے جو ہم نے تیار رکھے ہوئے تھے اس کو ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں کڑھی زیادہ طرح سے گھی میں بنایا جاتا ہے گھی میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے لیکن آپ اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں اوئل میں بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم اچھی طرح سے مسالے کو بھون لیتے ہیں بہت اچھا بھون چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اوئل الگ دکھ رہا ہے مسالے کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے جو ہم نے مٹھا اور یہ دال پیس کر کے ایک ساتھ رکھا ہوا تھا اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ جو چھاچ ہوتا ہے فٹ جاتا ہے تو آپ کو ریگولر چلاتے رہنا ہوگا کافی گاڑھا سا دیکھ رہا ہے تو ہاف لٹر اور ہم پانی اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایک لٹر ابھی پانی ایڈ کیا ہے اور کافی ابھی بھی کم لگ رہا ہے تو ایک گلاس اور ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور گلاس سے دیکھیں تو ہم نے پورا پانی پانچ گلاس اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ دو گلاس دودھ کا ہم نے دہی تیار کیا ہوا تھا تو ایک کپ کے لیے بہت اچھا پرفیکٹ ہوتا ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہمارا دال تھا دونوں ملا کر کے تو اس طرح سے ہم ریگولر چلاتے ہوئے اوبال جب تک نہیں آتا ہے اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کا کلر بہت اچھا آ جائے گا جیسے جیسے یہ پکتا ہے کلر بہت اچھا آتا ہے پانی اس میں اس لیے زیادہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ جتنا اچھا سے یہ پکے گا اتنا ہی ٹیسٹی کر ہی لگتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اوبال آ رہا ہے اور اس کو اب دھیان دینا پڑے گا فلیم کو تھوڑا کم کر دیں ورنہ باہر یہ فیک دیتا ہے پورا تو اوبال آنے کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں نمک ملاتے ہیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈال دیں دو ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ملایا ہوا ہے اور اس کو ہم چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں فلیم کو ابھی ہم نے کم کر دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کو ہم چلاتے جا رہے ہیں ورنہ اس طریقے سے باہر یہ کڑاہی سے آ سکتا ہے تو اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی کم پہلے سے تھوڑا لگ رہا ہے اور کلر بھی بہت اچھا دیکھنے لگا ہے تو اس طریقے سے ہم ڈھک کر پکنے دیتے ہیں کم فلیم کر کے اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں تھوڑا گاڑھا سا دیکھ رہا ہے بچ بچ میں ہم نے چیک بھی کیا تھا ایک دو بار اور کافی گاڑھا دیکھ رہا ہے تو اب ہم اس میں پکوڑے ڈال دیتے ہیں اور پکوڑے ڈالنے کے بعد فلیم کو تیج کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو پکائیں گے کیونکہ پکوڑے ڈالنے کے بعد زیادہ اوبال آتے نہیں ہیں سورو میں زیادہ تھوڑا سا پریشانی لگتا ہے اوبال زیادہ آنے لگتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ملا دیا ہے اور اس کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں فلیم کو ہائی رکھیں گے اور یہ تھوڑا سا اور گاڑھا ہو جائے گا اور پکوڑے کے اندر جوسی سا لگنے لگے گا دیکھ سکتے ہیں ہم یہ پکار ہیں اس طریقے سے اور یہ ہمارا پک رہا ہے تو اب ہم گیس کو بند کر دیں گے بہت ٹیسٹی سا ہمارا یہ بن چکا ہے سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے چینل تارانور کوکنگ کو اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں جس سے کی میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے سب سے پہلے تو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سوفٹ ہمارے پکوڑے ہیں اور کڑھی کتنا اچھا کلر بھی لگ رہا ٹیسٹی بھی بنا ہے آپ بھی میرے طریقے سے جرور ٹرائی کیجئے بہت ٹیسٹی لگے گا اور کمنٹ بھی کیجئے آپ کو کیسا لگا